سپریم کورٹ نے وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کو روکنے کے لیے ڈیپٹی سپیکر، قومی اسیمبلی، قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے یہ فیصلہ چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے تحریر کیا ہے جبکہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اس میں اضافی نوٹ بھی تحریر کیا ہے یہ پانچوں ججز کا متفقہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح لکھ دیا ہے کہ تحریک انصاف وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے پیچھے بیرونی سازش کا کوئی ثبوت عدالت میں نہیں پیش کر سکی اس لیے بیرونی سازش کے بیانیے میں کوئی حقیقت نہیں ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ تحریک انصاف کی اس وقت کی حکومت متنازعہ سائفر بھی عدالت میں پیش نہیں کر سکی نیپٹی سپیکر کی رولنگ میں بھی اس سائفر کے کچھ مندرجات کا تو ذکر تھا لیکن مکمل سائفر اس کے ساتھ بھی نہیں تھا سپریم کورٹ نے نامکمل سائفر کو ناکافی ثبوت قرار دیتے ہوئے سازش کے بیانیے کی بنیاد پر نیپٹی سپیکر کی جانب سے تحریک ادم اعتماد پر رولنگ کو خلاف آئین قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ کے مطابق بیرونی سازش کے بیانیے کے کوئی بھی تھوث ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیے جا سکے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا سائفر موجود تھا تو تحریک انصاف کی حکومت کو اس کی تحقیقات کے لیے کوئی کمیشن بنانا چاہیے تھا اس سائفر کو قومی اسیمبلی میں پیش کرنا چاہیے تھا عمران خان حکومت کے پاس اس سائفر کی تحقیقات کرانے کے لیے کافی وقت موجود تھا لیکن انہوں نے اس کی تحقیقات کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کی نہ تو کوئی کمیشن بنائے گیا اور نہ ہی اس کمیشن کے قیام کے لیے کوئی قانون سازی کی گئی اور نہ ہی کوئی آرڈیننس جاری کیا گیا جسٹس مظہر عالمیہ خیل نے اضافی نوٹ میں باضح لکھا ہے کہ اختیارات کا استعمال ایک مقدس فریضہ ہے آئین میں دیئے گئے اختیارات کو مقدس امانت سمجھ کر استعمال کیا جانا چاہیے تاہم تحریک عدم اعتماد کے موقع پر وزیر آزم صدر مملکت سپیکر قومی اسمبلی اور ڈیپٹی سپیکر نے اس مقدس امانت کا درست استعمال نہیں کیا انہوں نے آئین سے انحراف کیا جس کی وجہ سے وہ آئین کے آرٹیکل چھے کے مرتقب ہوئے ہیں کہ نہیں یہ بات پارلیمان کو تیہ کرنی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کی آئین شکنی کا دروازہ کھلا چھوڑنا ہے یا نہیں یہ تیہ کرنا پاکستان کی پارلیمنٹ کا فرض ہے میں سمجھتا ہوں جسٹس مظہر عالمیہ خیل نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے انہوں نے جسٹس وقار سیٹھ کی یاد تازہ کر دی ہے انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ باور کروایا ہے کہ آئین شکنی کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے آئین شکن کوئی فوجی آمر ہو یا سیول وزیر آزم دونوں کو سزا دی جانی چاہیے اس بات سے کتہ نظر کہ کون کتنا طاقتور ہے آئین شکنی کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی اس لیے اگر آج آئین شکنی کو معاف کیا گیا تو کل دوبارہ آئین کی پاسداری کا حلف اٹھانے والے پھر آئین شکنی کی جرت کریں گے اس لیے آئین شکنی کا دروازہ بند کرنے کے لیے آئین شکنوں کے خلاف آئین و قانون کے مطابق کارروائی ضروری ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے تحریک انصاف کا بہت شور تھا کہ سائفر پر عدالت کا فیصلہ آنا چاہیے انہیں پاک فوج کے اس واضح اعلان پر بھی یقین نہیں تھا کہ ملک کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی نے تحقیق کی ہے اور انہیں بیرونی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا سوال یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے اس واضح فیصلے کے بعد تحریک انصاف اور ان کا سازش کا بیانیاں کہاں کھڑا ہے کیا تحریک انصاف نے جس طرح پہلے پاک فوج کا موقف مسترد کیا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی مسترد کر دیں گے اور اپنے بیرونی سازش کے بیانیاں پر قائم رہیں گے کیا وہ سحافی تجزیہ کار اور انکرز جو بیرونی سازش کے بیانیاں کی ایک قدم آگے بڑھ کر حمایت کر رہے ہیں وہ اب کہاں کھڑے ہیں میں نے پہلے بھی لکھا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو غدار غدار کہنے کے کھیل نے ملک کو کچھ نہیں دیا سیاستدانوں کو اپنے اختلافات کو آئین و قانون اور معاشرتی اور جمہوری اخلاقیات کے دائرے میں رکھنا چاہیے ایک دوسرے کو غدار قرار دینے سے نہ کل ملک کی کوئی خدمت ہوئی تھی اور نہ ہی آج اس سے ملک کی کوئی خدمت ممکن ہے لیکن آئین شکنی کل بھی ملک کے لیے زہرے قاتل تھی آج بھی ملک کے لیے زہرے قاتل ہے اس کی نہ کوئی معافی ہونی چاہیے تھی اور نہ آج ہونی چاہیے ہمیں پاکستان کی عدلیہ سے یہ گلا رہا ہے کہ اس نے نظریہ ضرورت کے تحت آئین شکنی کو ماضی میں تحفظ دیا ہے ایک عمر آئین کو کاغذ کا ٹکڑا قرار دیتا رہا دوسرے کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا گیا تاہم اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے خود لکھا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا جائے اور آئین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوا جائے آئین سے انحراف نے نہ کل پاکستان کی کوئی بہتری کی تھی اور نہ ہی آئین سے انحراف آج پاکستان کی کوئی بہتری کر سکتا ہے آئین پاکستان کی مکمل متفق کا دستاویز ہے جو ہم نے دو لخت ہونے کی قیمت کے بعد حاصل کی تھی اس لیے ہم آئین سے مزید کسی ایڈونچر کے متحمل نہیں ہو سکتے ڈیپیٹی سپیکر قاسم سوری نے آئین سے انحراف کیا اب سپریم کورٹ نے بھی اس حقیقت پر مہر سبت کر دی ہے کیا قاسم سوری کے اس عمل کو نظر انداز کر دینا چاہیے کیا ان کی غیر آئینی رولنگ کے عمل کو ایک سیاسی عمل سمجھ کر نظر انداز کر دیا جانا چاہیے سپریم کورٹ نے پارٹی سے وفاداری پر بہت زور دیا ہے سپریم کورٹ نے پارٹی پالیسی سے انحراف کے تمام راستے بند کر دیا ہیں جن ارکانے اسیمبلی نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا انہیں ڈی سیٹ بھی کیا گیا ہے ان کے لیے اظہار ناپسندیدگی بھی کیا گیا ہے حالانکہ ہم نے حال ہی میں جمہوریت کی ماں کا درجہ رکھنے والی برطانوی جمہوریت میں ارکانے پارلیمنٹ کو اپنی ہی جماعت کے وزیراعظم کے خلاف ووٹ دیتے دیکھا ہے تاہم سپریم کورٹ نے پاکستان میں اس کے راستے بند کر دیا اور نظریہ اخلاقیات کے تحت ارکان کو بابند کر دیا ہے کہ وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی پارٹی پالیسی کی بابندی کریں اب سپریم کورٹ نے ایک لکی رکھیجی ہے کہ پارٹی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اب آئین شکنی نہیں کر سکتے ورنہ کل ارکانے پارلیمنٹ یہ توجیح بھی پیش کر سکتے ہیں کہ پارٹی پالیسی پر عمل ہمارا فرض ہے چاہے پالیسی آئین سے ان حراف پر ہی مبنی کیوں نہ ہو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اگر کسی فوجی آمر کے خلاف آئین شکنی پر کارروائی نہیں ہو سکی تو سیویلین پر کیوں کی جائے کیا سیویلین کے خلاف کارروائی اس لیے ہوگی کہ وہ کمزور ہے لیکن میں یہ دلیل نہیں مانتا سیویلین پارلیمانی نمائندوں پر آئین کی پاسداری کی زیادہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے آئین کے تحت اقتدار میں آنے والوں پر آئین کی پاسداری کی زیادہ ذمہ داری آئیت ہونا چاہیے جن پر ذمہ داری زیادہ ہے ان کی گرفت بھی سخت ہونی چاہیے پاکستان کی پارلیمان اور موجودہ حکومت کو اگر ملک میں آئین شکنی کے راستے بند کرنے ہیں تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے تحت آئین شکنی کے ریفرنس بنانے چاہیے یہ کارروائی کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی بلکہ یہ آئین کی سربلندی کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے ہوگی